اسلام علیکم ڈیئر ویوورز درود بر نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھاروی صدی کے دوسرے حصے میں یورپ میں ایک سنتی انقلاب برپا ہوا نئے نئے کارخانے لگے اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا تاہم اس سنتی انقلاب کے دور میں بھی مزدوروں کا استحصال جاری رہا ان مزدوروں سے بارہ سے اٹھارہ تک گنٹے کا روزانہ کی بنیاد پر کام لیا جاتا تھا اور ان کی اجرتی بھی بہت کم تھی اس لیے مزدور یونینز بننا شروع ہوئے اور ان مزدور یونینز نے مزدوروں کی فلاو بے بوت کیلئے بہت زیادہ کام کیے یکم مئی اٹھارہ سو چورہ سی کو امریکہ میں مزدوروں کے حقوق کیلئے مزدور یونینز نے احتجاج کا ایک وسیع سلسلہ شروع کیا اگرچہ یہ احتجاج زیادہ تر پر امن رہا تاہم چار مئی اٹھارہ سو چورہ سی کو ایک احتجاجی ریلی امریکہ کے ریاست الانائے کے شہر شکاگو میں ہی مارکٹ سکوئر کے مقام پر سے گزر رہا تھا اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فورس بھی موجود تھی تاہم کسی نہ معلوم شخص نے پولیس پر ایک بام پینکا جس کی وجہ سے بہت سارے پولیس آفیسرز مارے گئے جواب میں پولیس نے احتجاج جی ریلے پر فائرنگ شروع کی جس کی وجہ سے بہت سے مزدور اور عام شہری حلاق ہوئے اس کے بعد پولیس نے مزدور یونین کے سرکردہ رہنماؤں اور انارکس کے خلاف ایک کریک ڈان شروع کیا اور تقریباً آٹھ سرکردہ رہنماؤں گریفتار ہوئے ان پر مقدمہ چلا اور ان سب کو سزائے موت سنائی گی بعد میں چار لوگوں کو سزائے موت دی گئی ایک نے جیل کے اندر خودکشی کی جبکہ باقی تین کو بعد میں عام معافی دی گئی اس واقعہ کے مزدوروں کے حقوق کیلئے بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس واقعہ کے بعد مزدوروں کو کام کی جگہ پر سیفٹی یعنی حفاظت بہتر اجرتے اور دیگر مراعات اور اپنی حکوم کیلئے تنظیم سازی کے حقوق حاصل ہو گئے تب سے لے کر آج تک یکم مئی کو بطور یوم مزدور منایا جاتا ہے جو ہمارے لئے اس عظم کا یادہ کرنے کا دن ہے کہ ہم یہ ریکگنائز کریں یہ تسلیم کریں کہ مزدوروں کا کردار کسی بھی ملکی ترقی میں سب سے اہم ہوتا ہے اس لیے کسی بھی طریقے سے مزدوروں کا استحصال نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہو گیا ایک تاریخی واقعہ لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو آج سے چودہ سال پہلے ہی تمام حقوق عطا کیے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے خدمتگار آپ کے بائیوں کی طرح ہے آپ جو پہنتے ہیں ان کو پہناو اور جو خود کہاتے ہیں ان کو کلاو اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آو ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو ان کی مزدوری ان کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نکہبان ہے اور ہر ایک سے ان کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آئیے اس بات کا اہد کریں کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں گے جو ہماری سربراہی میں کام کرتے ہیں چاہے وہ سرکاری دفتر میں ہو کارخانے میں ہو ہمارے گھر میں ہو یا کئی پر بھی ہو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مزدور ہی ہے جن کی وجہ سے ہم ترقی کرتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرتا ہے اس لئے ان کا دیر سارا خیال رکھئے اور اپنا بھی بہت سا خیال رکھئے Thank you very much